نیوز نو دیکھ رہے ہیں آپ اور اس وقت ہم ڈانٹون شرنگر میں ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میروائز کشمیر مولانا یوسف شاہ صاحب کمیونٹی حال راجوری قدل شرنگر کا یہ پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ یہ خانیار کا علاقہ پڑھتا ہے اور یہ ڈانٹون کی میں آپ کو بات کروں تو آپ جانتے ہیں کہ ڈانٹون میں بہت کم جو ہے وہ ڈلتا تھا اور ہڑتال اور اس کے علاوہ سٹون پلٹنگ اگرہ کے لیے بڑا فیمس یہ علاقہ مانا جاتا تھا لیکن خانیار کا جو راجوری قدل پولنگ سٹیشن ہے یہاں پہ آٹھ سو پچاس کے آس پاس ووٹ ہیں اور ابھی گیارہ بجے تک لگ برگ اٹھائیس ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کو مقابلہ بتا دوں تو ناشنل کانفرنس کے علی محمد ساگر جو کی بڑے سینئر لیڈر ہیں اور ابھی تک چار بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایکس ایس ایم سی میر شیخ عمران وہ بھی اس مقابلے میں میں ایک بار آپ کو پرتیاشیوں کی لسٹ جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم سیون اے ہے اور لسٹ آف کانٹسٹنگ کانیڈیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں تفضل مشتاق ہیں جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پرتیاشی ہیں علی محمد ساگر ہیں جو ناشنل کانشنز کے پرتیاشی ہیں فاروق احمد ہیں جو کی جمعو کشمیر ناشنل پانثر پارٹی کے پرتیاشی ہے اور اس کے لابے بلال احمد میر ہیں جو کی جمعو کشمیر اکنی پارٹی کے پرتیاشی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیخ عمران کا میں ذکر کر رہا تھا انڈیپنڈنٹ کانیڈیٹ کے طور پر جو ہے وہ چنال لڑ رہے ہیں محمد شفیق خان ہے انڈیپنڈنٹ ہے وسیم احمد شالہ ہے انڈیپنڈنٹ کانیڈیٹ ہے ریاض احمد ہے انڈیپنڈنٹ ہے پرویز زمال ہے انڈیپنڈنٹ کانیڈیٹ ہے اور یہ پولنگ سٹیشن نمبر نائنٹی ایٹ اور اس پولنگ سٹیشن میں آنے کا یہ مقصد ہے کہ اس پولنگ سٹیشن میں لگ بگ نا کے برابر جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک گیارہ میزے تک لگ بگ اٹھائیس ووٹس جو ہے وہ یہاں پہ فاسٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً ساڑھے آٹھ سو کے آس پاس یہاں پہ ٹوٹل ووٹس ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ پتھر بازی یا پھر کرفیو یا پھر ہرٹال وغیرہ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی اور بائیکوٹ کی کال بھی جو ہے وہ دی جاتی تھی لیکن آج آپ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سرکشہ کے بیچ میں یہاں پہ پولنگ کا جو سلسلہ ہے جو پرتی کیا ہے وہ بالکل جو ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہی ہے اور بھلے ہی لوگ کم تعداد میں وہ ڈالنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن ڈانٹون علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ووٹنگ